بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحابہی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سوژی رب میں حج عمرہ مکم مدینہ کے والے سے آنے والی جو بیلیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو جیسا کہ حج کے دن آپ قریب آنے ہیں اور سب سے ضروری چیز ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا یا آپ کا پاسپورٹ دسمبر دوہزر پچیس سے پہلے پہلے اکسپائر ہو رہا ہے تو اپنا پاسپورٹ لازمی طور پر رینیو کروالیں اور انڈیا میں تقریباً پندرہ جنوری دوہزر چھبیس تک آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا اس سے پہلے پاسپورٹ اکسپائر ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنا پاسپورٹ لازمی طور پر رینیو کروالیں اچھا پاسپورٹ میں سب سے جو ضروری چیز ہوتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون کون سے ضروری ڈاکومنٹس چاہیے کیونکہ پاسوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب پاسپورٹ آفیس میں جاتے ہیں تو باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایجٹ حضرات وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دے دیں اندر جیسی آپ جائیں گے آپ کا فورا نمبر آ جائے گا ورنہ کیا ہوتا ہے آپ اگر خود جاتے ہیں تو سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں اور شام تک آپ کا نمبر نہیں آتا اور یہ کس کے ساتھ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو میں آسان طریقہ بھی بتاؤں گا ضروری ڈاکومنٹس بھی بتاؤں گا اور پاسپورٹ کی فیس بھی بتاؤں گا کہ کتنی فیس آج کل پاسپورٹ کی چل رہی ہے تمام تر چیزیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کا سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سینے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی کوائش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو لوگ مشکلات پریشنی ہوئے اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام طرح مشکلات پریشنی آسان فرمائے کومیٹ سیکشن میں آمین لکھ دیا شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے اگر آپ پاسپورٹ برمانے کے لئے پاسپورٹ آفیس میں جاتے ہیں تو باہر آپ کو بہت سارے ایجنٹ ازرات ملتے ہیں جو کہ کہتے ہیں آپ ہمیں پیسے دے دیں اندر جیسی جائیں گے آپ کا پورا نمبر آ جائے گا تو آپ کوشش کریں ان تمام تر چیزوں سے دور رہے ہیں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ کریکڈ آن بھی آ تو بہت زیادہ سختی ہوتی ان کے باہر کانٹر لگے ہوتے تھے پورے ڈیکس ہوتے تھے سب کو ہٹا دیے گیا تھا اور اگر ان کے خلاف آپ کمپلین کرتے تو یہ پکڑے بھی جاتے تھے لیکن اگین سے ہی وہی سسٹم شروع چکا ہے کیونکہ ایک یہ مافیا ہوتا ہے وہ خود بھی پیسے لیتے ہیں اندر بھی پیسے تو تمام تر چیزیں اس ساتھ سے چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان تمام تر چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ آفیس کا جیسے ہی ٹائم ہے اگر صبح سات بجے آٹھ بجے نو بجے کا ہے تو آپ کوشش کریں سب سے پہلے ہی پاسپورٹ آفیس میں پہنچ جائیں اب ضروری ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے جانیے ہیں سب سے پہلے ہے آپ کا اریجنل ایڈی کارڈ اور اس کی کوپی کروا کے ساتھ لے جائیں اپنے فادر اور مادر اور پیرنٹس کا دونوں کا ایڈی کارڈ کی کوپی اپنے ساتھ لے کے جائیں جو آپ پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں ارجینٹ بنوانا چاہ رہے ہیں ای پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں یا نارمل پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی فیس ٹوکن آپ لازمی طور پر اپنے ساتھ لے کے جائیں اس کے بعد ہے آپ کی میٹرک ہے ایف ایسی ہے تو آپ اس کی ڈگری اریجنل اپنے ساتھ لازمی طور پہ رکھیے گا اب میں بتاتا ہوں ان کی فیز کتنی کتنی ہیں ابھی جو ہے نا جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کی ہے پنتالیس سو فیز لیکن یہ جو ہے نا چار سے چھ مہینے کے بعد بن کے آ رہے ہیں ارجنٹ پاسپورٹ ہے اس کی ہے پجتر سو فیز وہ ایک مہینہ یا دو مہینے بعد بن کے آ رہے ہیں جبکہ جو فاسٹ ٹریک ہے یہ ای پاسپورٹ ہے اس کی فیز ویسے تو ساڑھے بارہ ہزار ہے لیکن ابھی اس کی فیز تبدیل ہو چکی ہے اس میں بھی ہے اگر آپ نارمل کے لیے اپلائی کریں گے تو نو ہزار فیز ہے اور اگر آپ ارجنٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو پندرہ ہزار آپ کو فیز بھرنی ہوگی تقریباً سات سے دس دن کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا اگر آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ لازمی طور پہ ای پاسپورٹ کے لیے ہی اپلائی کیجئے گا کیونکہ آج کل جو جدید آنے والا سسٹم ہے تمام طرح چیزیں دیجٹلائز کی جارہی ہیں اور ائرپورٹ پہ بھی سپیشل اس کے لیے کاؤنٹر لگائے گئے ہیں تو آپ وہاں جا کے اس کو سکین کرتے ہیں اون لائن ہی آپ کی بورڈنگ ہو جاتی ہے آپ کو کسی بھی لائنز میں نہیں لگنا پڑتا اس لیے اگر آپ ابھی آج دوزر پچیس کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا یا اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا چاہتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چاہم سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹر سب ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ